دن میں اکبر کو دیا تھا سینے پہ وہی زخمیں جگر لائی ہو اماں بھائی نہ بھتیجے نہ پیسر لائی ہو اماں اب شام کے زندان میں سوتی ہے سکینہ اب شام کے زندان میں سوتی ہے سکینہ میں اسے کی نشانیے گوھر لائی ہو اماں بھائی نہ بھتیجے نہ پیسر لائی ہو اماں یہ کہہ کر رکھو کبر پہ میں شیر کا کرتا یہ کہہ کر رکھو کبر پہ میں شیر کا کرتا میں صرف یہ سوگاتے سفر لائی ہو اماں بھائی نہ بھتیجے نہ پیسر لائی ہو اماں غشاب زنب کو یہ کہتے ہوئے فخری غشاب زنب کو یہ کہتے ہوئے فخری میزے پہ جو ریا تھا وہ سر لائی ہو اماں بھائی نہ بھتیجے نہ پیسر لائی ہو اماں بس گھر کے اجڑنے کی خبر لائی ہو اماں اللہ لبلا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الاعلمین الصلاة والسلام والطحیت والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الغربی امی البطحی الهاشمی سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومول السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ مسئولی اللہ وعلى اہل بیتہی طیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى اَعَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ اِفَزَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَجَلَالَتِهِمْ وَسَخَابَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ وَمَحَافِلِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ وَذِكْرِهِمْ وَحَقِّهِمْ وَبَيَانِهِمْ أَجْمَئِينَ مِن لَيْلِ نُوحَازَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَتَبَارَكَ فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا اِكْرَاحَ فِي الْدِّينِ سلامات پڑھ لیں حضرات حضراتِ گرامی قدر عزادارانِ حُسینِ مظلومِ کربلا ماتمدارانِ غازی ابو الفضل عباس علیہ الصلاة والسلام عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چار دن پہلے جو گفتگو شروع ہوئی تھی بحمد اللہ خمسے کی شکل میں یہ آج پانچویں مجلس ہے اور آخری مجلس ہے اور مسلسل ان مجالس میں حکم رہا کہ آپ ولایت بالخصوص ثقیفہ اور ایام محسنیہ کا خیال لکھتے ہوئے ایسی سے ریلیٹڈ موضوع اور اسی سے ریلیٹڈ گفتگو کریں بہرحال تو جیسی جیسی تاریخ رہی اور جیسا جیسا حکم ہوا ویسے ویسے میں نے اپنے کم علمی اور کجمج بیانی کے تحت جو ممکن ہوا آپ حضرات کی خدمت میں میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی آج چونکہ اختتامی مجلس ہے اور چالیس منٹ کا مجھے وقت ہے تو اس مختصر سے اوقات میں میں آپ تمام بزرگ کی ہستیوں میں ہستیوں بزرگان دین کی ہستیوں میں اور آپ حضرات کے جناب میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میں نے آج کی مجلس کے لیے قرآن مجید کی بڑی مشہور آئے کریمہ کا ایک ٹکڑا انوانے سخن قرار دیا کہ جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے لا اکراہا فی الدین دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے اس لیے کہ جبر تشدد اکراہ وہاں پایا جاتا ہے زبردستی وہاں پائی جاتی ہے کہ جہاں مقصد اچھے نہیں ہوتے ہیں وہاں آدمی زبردستی کسی کو اسلام کی ٹوپی پہناتا ہے کسی کو زبردستی مسلمان کرتا ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں اسلام کا پہلا فنڈیمنٹل بتایا کہ دنیا آگاہ ہو جائے اس دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے کوئی تشدد نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے اب اس آیت کو اگر عالم جہان پڑھ لے تو کبھی بھی ہمارے پیارے مذہب اسلام پہ اعتراض نہ کرے کیونکہ ہمارا اسلام وہ اسلام ہی نہیں جو تلواروں سے پھیلے کیونکہ اسلام کے اندر سختی نہیں ہے جبر نہیں ہے اکراہ نہیں ہے تشدد نہیں ہے عزیزان اگرامی وہ اور مذہب ہوں گے جو تلواروں کی زور پہ پھیلے ہیں مگر افسوس ہوتا ہے کہ جب صاحبان علم اور صاحبان کمال اور اہد داران ہمارے اسلام کے اوپر بھدی بھدی ٹپڑی کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اسلام تو تلواروں سے پھیلا ہے یہ مسلمانوں کا دین تو تلواروں سے پھیلا ہے عزیزان اگرامی آپ کے پیش نظر گفتگو ہوگی ابھی دس سال کا وقفہ نہیں گزرا ہے اور سرزمین امریکہ سے ایک پوپ نکلا اس نے یہ کہا اسلام تلواروں کا نتیجہ ہے پوپ صاحب نے کہا اسلام تلوار سے پھیلا ہے حالانکہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پوپ نے اپنی ذات کے اوپر کتنا بڑا پاپ کیا کہ انہوں نے اسلام کے خلاف ایسے بھدے بھدے الفاظ کہے اور ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ ہے کس مسلک سے اور کس مذہب سے تو دیکھا جائے وہ کرسچن ہیں عیسائی ہیں اور انہیں اسلام کی تاریخ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں جب بھی تلوار چلی یہودیوں سے چلی ہے اسلام میں جب بھی تلوار چلی کافروں سے چلی ہے مشرکوں سے چلی ہے عیسائیوں سے تو اسلام کی کوئی جنگ ہوئی بھی نہیں اور اگر ہوئی ہے تو ایک جنگ ہوئی ہے اس جنگ کا نام تھا جنگ مباحلہ اور اس جنگ میں میرا محمد تلوار لے کے نہیں گیا تھا پنجتن کا کردار لے کے گیا تھا ایک سلوات پڑھ لے محمد و علی محمد عزیزوانِ گرامی لہٰذا آج اسی موضوع کے تحت میں منزل تک آنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں اپنی قوم کے بچوں کی خدمت میں یہ بات توٹے پوٹے الفاظ کے ہی تحت ممکن ہو سکے کہ پہنچا سکوں کہ یہ سقیفہ ہے کیا اس کا بیس کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے اس کے اساس کیا ہے اور اس کا برا اثر کیا ہوا ہے کائنات میں عزیزوان اس کا سب سے برا اثر یہ ہوا ہے توری دنیا میں کہ اسلام اتنے حصوں میں منقسم ہو گیا ہے اور وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے سقیفہ ہی وہ ایک ایسی کڑی ہے کہ جس کے عمل میں آنے سے اسلام میں صرف اسے تفرقے ہوئے ہیں اور فرمائیے گا اور نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر نے جب اپنی زندگی میں امامت کا دروازہ دکھا دیا تھا تو جنہوں نے امامت کا دروازہ دیکھ لیا وہ بحمد اللہ آج بھی سرات مستقیم پہ ہیں اور جو وہاں سے بھٹک گئے آج وہ در بدر پھر رہے ہیں ان کا مذاب علاق ان کا جادہ علاق ان کی قوم علاق ان کے مسلح علاق ان کی فقہ علاق ان کے امام علاق ان کا دین علاق ان کا سماج علاق عزیز آنے گرامی لیکن میں آپ کی خدمت میں مجلس کی شروعاتی میں پہلا جملہ ولایت اور سقیفے کے انوان پر ارز کر رہا ہوں کہ سقیفہ اگر ہم اپنی لفظوں میں کہہ دیں تو خدا کی خسام ولایت امیر کی قیعہ کا نام سقیفہ ہے اس کا مطلب آپ سمجھے کہ جس سے ولایت امیر حضن ہوئی وہ سقیفہ میں قیعہ کئے بٹھا متوجہ ہے آپ اسے الٹی ہو گئی اسی الٹی کا نام سقیفہ ہے اب سمجھ میں آیا کہ سقیفہ کتنی گری ہوئی پولیسی کا نام ہے اور کس مقام کا نام ہے تو میں آپ کی خدمت میں قرآن سے ارز کروں تو اشاد ہو رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں کیوں کہ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی میں نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کو بالکل الگ کر دیا ہے اور دنیا کو بتایا کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے یہ گمراہی والا راستہ ہے اب عالم اسلام سے آپ پوچھئے میاں تو اللہ نے جب سے دنیا بنائی تب سے ہدایت کبھی راستہ ہوگا تب سے گمراہی کبھی راستہ ہوگا سمجھ نے کہا جی بے شک میں نے کہا ہدایت والا راستہ کون ہے گمراہی والا راستہ کون ہے کہ آدم کو اٹھا کے دیکھو آدم سراپا ہدایت ہے مقابلے میں شیطان آیا سراپا گمراہی ہے میں نے کہا جب یہ ہدایت کا راستہ بنا تو یہ راستہ جائے گا قیامت تک تو جہا جہا سلسلے ہدایت ہوگا ویسے ہی سلسلے گمراہی بھی ہوگا کیونکہ اللہ نے کہا ہدایت کا راستہ الگ ہے گمراہی کا راستہ الگ ہے تو ساری ملت اسلامیہ نے جواب دیا کہ آدم سلسلے ہدایت ہے شیطان سلسلے غمراہی ہے ابراہیم سلسلے سلسلے ہدایت ہے نمروز سلسلے گمراہی ہے موسیٰ سلسلے ہدایت ہے فیرون سلسلے گمراہی ہے عزیز آنی گرامی حدتہ کہ ہمارے سرکار سلسلے ہدایت ہے اور ان کے مقابلے پہ آنے والے سلسلے گمراہی کے ہیں تو ایتنا تو ساری کائنات کے مسلمانوں نے یہاں تک مانا وہاں ہدایت جہاں اپوزیشن وہاں گمراہی یہاں تک نہ مسلمان بٹے ہیں نہ تقسیم ہوئے نہ خیمہ بندی ہوئی سب ایک ہیں میں پوچھتا پھر مسلمانوں محمد کی زندگی میں کچھ ایسے عدوار آئے ہوں گے گزرے ہوں گے ایسے حالات کہ جہاں تم کلیر کر سکو کہ ہدایت والا راستہ یہ ہے گمراہی والا راستہ یہ ہے تو کہنے لگے جی ہاں محمد نے جیسے ہجرت کی ہجرت کے دوسرے سال پہنی جنگ ہوئی جنگِ بد میں نے کہا کس سے ہوئی کہ یہ مشرکوں سے ہوئی کافروں سے ہوئی مکہ والوں سے ہوئی تو میں نے کہا یہ بتاؤ اس میں ہدایت پہ کون ہے گمراہی پہ کون تو پوری ملک نے کہا جہاں محمد وہاں ہدایت جہاں مشرکوں اور کافرین وہاں گمراہی میں نے کہا تین ہجری میں آؤ تین ہجری میں جنگِ احد ہوئی یہ بتاؤ ہدایت پہ کون ہے گمراہی پہ کون سارے مسلمانوں کی ٹیم جبا ہوئی سب نے کہا جہاں میرے سرکار وہ ہدایت جہاں مشرقین پفار وہ گمراہی میں نے کہا آگے بڑھو سنچبات ہجری آئی خندق کھو دی گئی خندق پہ بتاؤ ہدایت پہ کون گمراہی پہ کون سب نے کہا جہاں محمد وہ ہدایت جہاں اپوزیشن وہ گمراہی میں نے کہا سبحان اللہ آگے آؤ پھر سن سات ہجری آئی سات ہجری میں خیبر ہوا یہ بتاؤ خیبر میں ہدایت پہ کون گمراہی پہ کون کہا خیبر تو یہودیوں سے ہوا میں نے کہا بتاؤ ہے کون ہدایت پہ گمراہی پہ کون تو کہنے لگے جہاں محمد وہ ہدایت جہاں یہودی وہ گمراہ ابھی دیکھے سارے مسلمان ایک خیمے میں ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے خیبر تک سب نے مانا کہ جہاں سرکار وہاں ہدایت جہاں اپوزیشن یعنی جہودی وہاں گمراہی میں نے کہا چلیے سات ہجری کے بعد آٹھ میں فتح مکہ ہوئی نو ہجری میں مبائلہ ہوا تو مبائلے میں پنجتنے پاپ کو لے کے پیغمبر گئے اب مجھے انصاف سے بتاؤ کہ مبائلے میں کہا ہے پیغمبر کا نظر اٹھا کے دیکھو جہاں محمد ادھر ہدایت جہاں عیسائی ادھر گمراہی اب سمجھ میں آیا کہ نو ہجری تک سارے مسلمانوں کا گھر ایک گھرانہ ایک انگنائی ایک مسجد ایک سہن ایک علاقہ ایک فکر ایک سوچ ایک ست کچھ ایک معلوم ہوا جہاں محمد وہاں ہدایت جہاں پوزیشن وہاں گمراہی میں آگے پر کے پوچھتا ہوں مسلمانوں اس کے بعد جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ہدایت و گمراہی دونوں راستے حلق کیے ہیں تو یہ بتاؤ اب مبائلے کے بعد بھی جہاں جہاں محمد ہوں گے وہاں وہاں ہدایت ہوگی اور جہاں جہاں پوزیشن ہوگی وہاں وہاں گمراہی ہوگی تو یہ بتاؤ اگر دس ہجری میں محمد کہے من کنتو موزا ہو کیا سویا فہازہ علی النولا تو پھر ملت کو ماننا پڑے گا جہاں محمد وہاں ہدایت اور جو انکارے ویلایت کرے وہ گمراہ لیکن یہاں سارے مسلمان خاموش ہو گئے کوئی کچھ بولتا نہیں ہم سارے مسلمانوں کے نوجوان بچے پریشان ہیں کہ جب اللہ نے ہدایت و گمراہی دونوں واسنے کلیر کیے ہیں تو آپ بتاؤ ہدایت والا کون ہے گمراہی والا کون مگر کوئی نہیں بولا میں نے کہا پھر بتاؤ کہ یہ راستہ کہا گیا کہ لئے ایسا امت پوچھئے پھر گیارہ ہجری آ گئی اور حضور کا ویسال ہو گیا سرکار دنیا سے چلے گئے میں نے کہا اگر چلے گئے تو پھر آیت کو بھی قرآن سے نکال دو ورنہ جب تک آیت رہے بھی تو قیامت تک سلسلے ہدایت بھی جائے گا اور سلسلے گمراہی بھی جائے گا تو کہا بھئی اس کے بعد ڈیفائن کیسے کرے کہ یہ ہدایت کہا گئی گمراہی کہا گئی تو میں نے کہا دیکھ لو ساری جنگوں کا معاینہ کر لو جو محمد کے ہر جنگ میں ساتھ رہا ہو بستر پہ ساتھ حضر میں ساتھ سفر میں ساتھ نماز میں ساتھ قبل اول میں ساتھ نمازوں میں ساتھ جنگوں میں ساتھ دیکھ لو کہ محمد کے ساتھ تھا کون تو ہم نے یہ دیکھا قرآن کی آیت میں نوہجری میں محمد کو بلایا اور کہا اے میرے سرکار آپ کو میں باہلے پہ آنا ہے کہ کیسے کہ فقلتالو ندو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم اے میرے سرکار آپ کہیے تم اپنی عورتیں لاؤو ہم اپنی عورتیں تم اپنے بچے لاؤو ہم اپنے بچے تم اپنے مردوں کو لاؤو ہم اپنے مردوں کو مگر عزیز آنے گرامی جب قرآن کہہ رہا مردوں کو لاؤو عورتوں کو لاؤو بچوں کو لاؤو تو ہم نے دیکھا تو فتح مکہ ہو چکی ہے اب تو مکہ مدینہ سن مسلمان ہو گئے ہیں جو اتنے بلے مجمعہ اسلام میں پیغمبر اسلام کو چلیئے تھا مردوں کی ٹولی لے جاتے عورتوں کی بھرپور کا سوت لے جاتے بچے ہی بچے لے جاتے مکہ مدینہ کے جسے دیکھ کے عیسائی دے جاتے لیکن نہ پیغمبر بچوں میں لائے تو دو بچے عورتوں میں لائے تو ایک عورت مردوں میں لائے تو ایک مرد پیغمبر ایک مرد کو مبائلے میں لاکہ بتا رہے ہیں کہ کائنات کے سارے مرد ایک طرف اکیلہ علی ایک طرف غرفہ بھائی آپ نے ایک طرف لے کے آئے میرے مولا کو اور لے کے آئے شہزادی کو اور لے کے آئے پنجتن پاک کو تو نتیجہ جے نکالو کہ جو ہر جنگ میں محمد کے شانہ بشانہ ہے ہر لمحہ کھلا ہے جس کے لئے محدث دیلوی نے بھی لکھا ہے کہ جنگ اوہد میں تو سم بھاگ گئے تھے مگر ایک تھا جو ثابت قدم تھا تو اس کا مطلب جہاں جہاں محمد ہے وہاں وہاں ہدایت ہے ہم نے اوہد میں دیکھا تو سب بھاگ کھڑے ہوئے مگر ایک تھا جو ہدایت کا دامن تھا ہمیں رہا تو ماننا پڑے گا کہ جہاں یہ ہے وہاں ہدایت ہے کیونکہ اب سلسلہ جائے گا آخری تک لہذا کلیر کرو ہم نے عالم اسلام سے پوچھا بھئی اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بھی تو کلیر بتاؤ کہ کیا ہوا ہدایت کہاں ہے گمراہی کہاں ہے کوئی بتانے پہ تیار نہیں تھا سنیے آپ میں ایک جملے میں بات تمام کرلوں بھرے نہ کرو آپس میں سمجھ لو اچھی بات نہیں تلوار چلا نہ مگر عزیزانِ گرامی تاریخوں نے اتنا بتایا کہ جہاں محمد وہاں ہدایت جہاں اپوزیشن وہاں گمراہی ہم نے موبائلے میں پایا کہ محمد نے جو سراپا ہدایت تھے انہیں موبائلے میں لاکے کھڑا کر دیا اور دنیا کو بتایا کہ جب محمد مکمل ہدایت ہے تو جو محمد کے ساتھ ہے وہ بھی ہدایت ہے اب نظر اٹھا کے دیکھو جب محمد کے ساتھ موبائلے میں ہیں اب اگر ان کے مقابلے پہ کوئی آئے گا تو وہ سراسر گمراہی ہوگا اچھا اب بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو آئیے پھر محمد کے بعد چلیں ایک جنگ ہوئی اس کا نام تھا جمل آپ خالی اتنا بتا دو کہ جمل میں ہدایت پہ کون تھا گمراہی پہ کون تھا حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا بے ہمارا محمد دیکھیں آپ آپ کہہ دیجئے کہ مولا علی مازاللہ باطل پہ تھے تو بھئیہ اگر آپ کہو گے باطل پہ تھے تو اللہ نے قرآن میں کہا قد تدینہ رشد میں نہ لگئی رشد کہتے ہیں ہدایت کو اور آپ نے خلفائے راشدین میں علی کا نام پہلے لکھا ہے تو اس کا مطلب اگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ باطل ہے تو تمہاری خلافت پہ بار ہوگا اور اگر کہہ دیا حق پہ ہے تو پھر امہ کو موں کیسے دکھاؤ گئے ایک سلامات پڑھ لے عبر محمد و علی محمد لہذا عالم اسلامیہ خاموش ہے کچھ نہیں بول رہا ہے بھائی ساتھ جنگیں ہوئی تو آپ منافقت نہ کریں کلیر کریں حق پہ کون ہے باطل پہ کون جب دو لوگ لڑیں گے تو ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہے آپ اسے کلیر کریے کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون اگر آپ نے معذر اللہ کہہ دیا علی وہاں باطل پہ تھے تو پھر یہ جو رشد ہے نا خلفائے راشدین والا رشد یہ رشد گر جائے گا سارے خلیفہ ختم ہو جائیں گے راشدین پہ حرف آئے گا رشد کہتا ہی ہدایت کو ہے تو آپ سمجھ میں آیا کہ یہ وہ لقمہ ہے جو نہ اگلا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے آئیے آگے بڑھئے اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا سہتھو سجری میں ایک جنگ ہوئی جنگ سفین میں عالم اسلام سے پوچھتا ہوں یہاں کیوں چپ ہو یہاں بھی تو بتاؤ ہدایت پکو میں گمراہی پہ کون ہے خدا کی قسم یہاں بھی پورا عالم اسلام خاموش ہے الحمدللہ اب تو لوگ بولنے لگے اور کہنے بھی لگے کہ علی سراپہ حق ہے علی سراپہ حق ہے مگر عزیز آنے گرامی یہاں بھی کوئی بولنے کو کھل کے تیار نہیں تھا غور فرما رہے ہیں آپ یہاں بھی کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا حالانکہ ادھر سے روز گیدر بھب کی آ رہی تھی ہم آئیں گے مقابلہ کریں گے لڑیں گے ہی شوق لگنے کہا رہا ہے ایک تلوار لے کے تم آ جاؤ ایک ہم لے کے آ جائے اور دونوں آپسی میں مبارزہ کر لے متوجہ ہے آپ عزیز آنے گرامی یہ بڑی لمبی تاریخ ہے میرے سامنے بلکل گھڑی لگی ہے تو آپ سنیں میں جلدی سے بات پہنچا دوں تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں بھی عالم اسلام خاموش رہا عزیز آنے گرامی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منزل کربلا تک آ گئی اور کربلا بھی وجود میں آ گئی لیکن خدا کی خسم جسے سارے عالم اسلام نے عزت کی نظر سے گردانا اس نے آکے شاہ است حسین کا نعرہ لگایا اور اس نے بتایا کہ حسین سراپہ ہدایت ہے ان سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے تو انہوں نے کہا دلیل پوچھتے ہو رسول نے کہا ان الحسینہ مصباق الحدہ حسین ہدایت کے چراغ ہے اب سمجھ میں آیا شروع سے آخر تک جس سلسلے میں ہدایت دیکھی گئی ہے وہ محمد و آل محمد ہے اور جہاں پہ سراسل گمراہی دیکھی گئی ہے وہ ان کے سارے کے سارے دشمن ہیں ایک سلام پہلے پر محمد وہ علی محمد اچھا اب جلدی سے میں اپنی منزل پہ آجوں تو عزیز آنے گرامی اب سنیے جو مجھے پڑھنا تھا سقیفہ سقیفہ کہتے کسے ہیں نوجوان سنیں ہمیں چھوٹے چھوٹے بھائی سنیں بزرگ تو بہتر جانتے ہیں ان سے تو بس طلب دعا سقیفہ کہتے کسے عربی زبان میں سقیفہ اس چبوترے کو کہتے ہیں کہ جس پہ چھت تعمیر کی گئی ہو اور فرمائیے گا اس پہ چھت بنی ہو اور وہ چبوترہ ہو اسے کہتے ہیں سقیفہ دور پیغمبر میں قبیلہ بنی خزرج کے لوگ اس چبوترے پہ بیٹھ کے اپنی میٹنگیں کرتے تھے میٹنگز کرتے تھے گفتگو کرتے تھے مجلس مشاورت تھی وہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے گوھر فرمائے لیکن جب اس چبوترے کو ہم نے سقیفہ کو دھونڈا لغت میں ڈکشنری میں تو ڈکشنری نے اس کا معنی لکھا ہے کہ وہ جگہ جہاں بیٹھ کے باطل مقصد کے تحت گفتگو کی جائے سنے ڈکشنری کا معنی باطل مقصد کے تحت گفتگو کی جائے یاگویا کی کسی اڈے کا نام سقیفہ ہے اور ایسا اڈہ کہ جہاں صرف وہ صرف لغ ہو فہوش ہو بیکار کی باتیں ہو باطل مقصد ہو اس کا نام ہے سقیفہ یہ تھا کیا یہ بنو سائدہ کا علاقہ تھا جہاں یہ بنا ہوا تھا خالی چھت تھی اور چوکور ایک چبوترہ تھا بہت بڑا جس پر یہ لوگ بیٹھے مٹنگ کرتے تھے اب سنیے ذرا سا یہ قضیہ سن لیجیے اور انصاف چاہتا ہوں سارے عالم اسلام سے کہ دنیا کے سارے مورخوں نے صرف فقیفہ کو اشارہ دیا ہے کسی نے تحقیق سے کھل کے نہیں لکھا ہے یہ بھی ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ لوگوں نے حق کو چھپایا ہے سنیے آپ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے مراجع کو اللہ سلامت رکھے بڑے کام کیے انہوں نے عزیزوں ایسے ہی نہیں آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی قدر کریے ایسے ہی نہیں ان کے سلسلے سے احادیث ہے کام کیے ہیں انہوں نے خدا کی خصم جہاں دنیا ہماری دشمن تھی انہوں نے دشمنوں کی کتاب سے ایک نکات اٹھائے ہیں اور سارے عوام تک پھیلائے اور بتایا ہے اب سنیے کہ آپ منزل لکھتی کہ ادھر رسول کی آگ بند ہوئی مجھے قلم و قرتاس کا واقعہ نہیں پڑنا ہے کاغذ قلم کا آگ بند ہو گئی تاریخ دیتی ہے کہ مولا کائنات غسل میں مصروف تھے سنیے کا تاریخ میں روایت پڑھوں ابو مخنف کی ابو مخنف وہ راوی ہے جس نے چھٹے امام کا زمانہ دیکھا ہے اور اس کے دادا سلیم یہ رسول اللہ اور مولا علی کا زمانہ دیکھ چکے ہیں یہ وہ راوی ہے جس کی اکثر کتابوں کو اکثر روایتوں کو علماء اہل سنت کے جید علماء نے اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے اس کو سنیے جا ذرا غور سے کیونکہ بڑی اہم گفتگو ہے کہہ صاحب یہ وہ بندہ ہے جس نے روایت میں باقعدہ لکھا کہ ادھر مولا کائنات مصروف تھے کہ اتنے میں سقیفہ پر انساریوں کا گروہ انساری کون دو لوگ ہوتے ہیں ایک انساری ایک مہاجر جو مکہ سے رسول کے ساتھ ہجرت کے ٹائم آئے یا بعد میں آئے وہ مہاجر لیکن جو واقعا پیور مدینے کے تھے وہ تھے انسار تو انساریوں کا دو گروہ ایک گروہ اوس اور ایک گروہ خزرج یہ دونوں گروہ والے اسی چبوترے پہ بیٹھ گئے ادھر رسول کا جنازہ پڑا ہے اور یہ لوگ چبوترے پہ بیٹھ کے چارہ جو ہی کر رہے ہیں کہ یا رسول کی آگ بند ہو گئی یہ بتاؤ یہ حکومت یہ خلافت یہ سلطنت یہ کون سا آلے گا آپس میں ڈسکشن ہو رہا ہے کہ اتنے میں انہوں نے کہا ایسا ہے ہمارے خاندان کا جو بڑا آدمی ہے بزرگ آدمی ہے اسی کو بنا دو کا کون کا ساد بن کعب کو اسی کو ذمہ دار بنا دو عہدے دار بنا دو امیر بنا دو کہ اچھا اس کو امیر بنا دیا جائے کہا بہتر ہے چنانچہ ساد کو لائیا گیا جب ساد بیمار تھے ان کو کسی طرح سے اس چبوترے تک لائیا گیا سنیے گا ہسٹری جب ساد کو وہاں پہ لائیا گیا تو تاریخ کہتی ہے یہ خبر اب دیکھیں میں اشارہ کر رہا ہوں یہ خبر ان کو پتا چلی سمجھ گئے نا آپ سیکن والے بھائی صاحب کو ان کو پتا چل گئی جیسے ان کو پتا چلا تو یہ بھاگتے ہوئے آئے اب یہ دیکھیں یہ ہوتی حوث سلطنت کی حوث یہ ہوتی حکومت کی حوث ان کو جب پتا چلا تو یہ بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے ان کے بارے میں پوچھا کہاں آئے کہاں رسول کا انتقال ہوا ہے تو انہی کے گھر پہ ہے تو یہ بھاگتے ہوئے رسول کے گھر آئے انصاف سے بتائیے اب رسول کا چنازہ پڑا ہے اور ان کے دماغ میں کیا تدبیریں چل رہی ہیں انہوں نے اندر کہلوایا پہلے والے بھائی جان کو بیجو اندر سے اب انہوں نے کہلوا دی جا کے کہہ دو کہ میں مصروف ہوں رسول کا انتقال ہوا ان کے گھر میں بیٹھا ہوں اس نے انہوں نے پھر کہا کہ اس سے کہہ دو بہت ضروری کام فوراں آئے تو جیسے دوسرے والے جناب نے پہلے والے جناب کو بولا فوراں آئے تو پہلے والے جناب نکل آئے کال لگایا کہاں کیا ہو گیا کہاں تم یہاں جنازے ونازے کے چکر میں بیٹھتے ہیں ہم وہ فالتو میں ہماری ہجرت تو رائے گا ہو گئی ہمارے پلان چوپ اٹھو گئے تم یہاں غسل غسل کے چکر میں پڑے ہو چلے اب سنیے تاریخ ابو مخنف جس کو سنیوں نے بھی لکھا ہے کوٹ کیا ہے بھئے سننا تھا بھائی صاحب بھائی صاحب کو لے کے چل پڑے اب خلیفے اب سنیے دوسرے صاحب کی بات ہے وہ کہنے لگے کہ میں نے پلان کر کے رکھا تھا مجھے وہاں پہنچ کے کیا بولنا ہے لیکن ان کا بیان ہے کہ پہلے میانے اتنا تغرہ بول دیا اتنا زبردست بول دیا کہ مجھ سے اور بھی اچھا بول دیا مجھے کچھ بولنے کہ ضرورت نے پڑھی اب سنیے کیا ہوا کہ جب لوگ یہ آئے تو وہاں سارے کے سارے انسار جماعتیں اور وہ دونوں قبیلہ قبیلہ عوس اور قبیلہ خضر دونوں جماعتہ اور یہ لوگ کہہ رہے تھے یار کس کو بنایا جائے کس کو بنایا جائے کس کو بنایا جائے امیر کسی نے کہا انہیں کو بنا لو بزرگ ہیں ساتھ دن کا آپ کو انہیں کو بنا لو عزیز آنے گرامی اتنے میں یہ پہنچے اب پہنچنے کے بعد کا کیا بات ہے تو کسی اور نے کہا دیکھو اگر وہ لوگ نہیں مانتے ہیں مہاجر لوگ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دو ایک امیر ہمارا رہے گا ایک امیر ہمارا رہے گا میں بہت شارٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی عزیز آنے گرامی دیر نہ گزری کہ یہ پہنچے اور پہنچتے ہی انہوں نے پہلے اللہ کی تعریف کی جو لکھا ہے بھائی میری کتاب نہیں ہے نہ میرا راوی ہے سنیے جو لکھا پہنچتے ہی اللہ کی تعریف کی اور تعریف کرنے کے بعد کہا کیا مسئلہ ہے تو کہا صاحب ایسا ہے اچھا اس سے پہلے صاحب صاحب نے تقریر کر دی تھی کہ اے تمام کے تمام انصاریوں تمہاری تلوار اور یہ اب خلافہ تم ملوکی ہے اب تمہارا حق ہے رسول کے بعد لہٰذا تم لوگ جیسے چاہو اس کو استعمال میں لے آؤ تو انصاریوں نے کہا حضور میری نظر میں سب سے بہتر آپ ہے تو صاحب نے کہا جب میں ہوں تو ٹھیک ہے اب انہوں نے ٹھیک کہا تھا کہ اتنے وہ بڑے میاں پہلے صاحب آگئے کہا کیا میٹنگ چل رہی بھائی کہا صاحب یہ یہی مسئلہ ہے کہا ایسے کیسے ہو جائے گا تمہیں پتا نہیں رسول ہم میں سے ہے ہم وہ ہیں جو رسول کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں تم سے پہلے ہم نے اسلام قبول کیا ہے ہم رسول کے ساتھ غار میں رہے ہیں کس کا اسٹیٹمنٹ ہے ان کا آپ سے زیادہ ہم مستحق ہیں اور اگر یہی کرنا ہے تو پھر چیئے کہ تم جانو جو بھی اس معاملے میں مخالفت کرے گا وہ حلاق ہوگا عزیز آنے گرامی جب انہوں نے یہ تقریر کی دیکھیں میں بہت شوٹ کر رہا ہوں انہوں نے یہ تقریر کی تو تاریخ کہتی ہے کہ سانی صاحب نے شاباشی دے دی اور جو شاباشی دے دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ لو طے کر لیں کہ کیا کرنا ہے اتنے میں پھر پہلے صاحب نے کہا دیکھئے یہ ہے سانی صاحب اور ابو عبیدہ ان دونوں میں سے جس کی چاہت بیعت کر لو تو ابو عبیدہ اور سانی صاحب نے کہا سیکنڈ والے نے کہا کہ ایسا نہیں پہلے ہی والے کی ہوگی کیونکہ یہ وہ ہے جو رسول کے ساتھ غار میں رہے ہیں یہ وہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ سفر پکر کے آئے ہیں یہ وہ ہے جو سب سے پہلے محاضر ہیں یہ وہ ہے جو رسول کے سب سے قریب ہیں یہ وہ ہے کہ جو رسول کے شانہ بشانہ رہے ہیں خوب تعریفیں ہوئی صاحب اب سنیے گیم کیا ہوا وہ بھی سنیے بنو خزرز کا ایک بندہ بشیر بن کعب بشیر بن ساد اس کو جب یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری لوگ بزد ہو جائے اور میرے چتہ زاد کے انڈر میں چلی جائے حکومت تو خاندانی حوص اور خاندانی حسد تھی اس قدر جیلسی تھی آپسی خاندان میں کہ اس نے کہا اے انساریو دیکھو یہ بات پرفیکٹ ہے کہ رسول واقعی مکی ہیں وہیں آئے ہیں ان لوگوں میں پہلے دامن تھاما ہے یہ ان کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں لیکن ہم سے زیادہ حق انہی لوگ کا ہے اور بہت نارمل ہی گفتگو گئی اور بشیر بن ساد نے کہ ایسا ہے کہ ہم نے تو جو کچھ اللہ کے رسول کے لئے کیا اللہ کے لئے کیا اللہ نے اس کا پھل دے گا ہمیں دنیا سے کیا مطلب اور اس کے بعد اس نے کہا حق انہی کا ہے اور اس کے بعد جیسے بشیر کا یہ جملہ آیا تو جنابِ حباب کر کے ایک شخص ہے وہ کہنے لگے کیا ہوا خاندانی جھگرہ اب یہاں تک پہنچ جائے گا کہ ہمارا حق آپ دوسروں کو دے دیں گے تو انہوں نے کہا تم خاموش رہو مجھے ہے آپ تم خاموش رہو حباب سے سکن صاحب بولے اللہ تجھے ہلاک کرے تو کیوں پیچھ میں ٹپک رہا ہے تو اس نے کہا اللہ تجھے بھی ہلاک کرے اور فرما رہے ہیں یہ سنیا یہ ہسٹری ہے حضرت آنے گرامی پھر منزل اور آگے بڑھی اب کیا ہوا اب اتنے میں بشیر نے کہا کہ سب لوگ آ کے انہی کے ہاتھ پہ بیعت کرو حضرت آنے گرامی اس سکنڈ نے بھی کہا سب لوگ آ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو پہلے نے اپنا ہاتھ پہلا دیا سب سے پہلے بشیر صاحب آئے بشیر بن ساد آ کے انہوں نے ہی کھل لی اب انساریوں میں وہ بھی خزرج کی ایک قوم کا گروہ آ کے بیعت کر گیا تو اوس والوں کو ایسا لگا یار یہ بیعت کر کے اگدم قریب ہو رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو قبیلہ اگدم الگ تھلگ پر جائے تو اوس والے بھی بیعت پہ ٹوٹ پڑے قبیلہ اوس کے لوگ یہ بھی بیعت پہ ٹوٹ گئے انہوں نے بھی بیعت کر لی عزیز آنِ گرامی اب جو یہ خزرج کے دوسرے لوگ تھے مجبورا یہ بھی آ گئے عبیدہ نے بھی کر لی سیکنڈ نے بھی فرس پہ کر دیا متوجہ ہے اب دور دور سے بیعت کا چرچہ ہو گیا سب بیعت کرنے آ رہے بیعت کرنے آ رہے بیعت کرنے آ رہے مسلمانوں کیا غیرت مر گئی تھی کہ رسول کا جنازہ پڑا ہے اور شاہی تھاٹ بھاٹ تمہیں دکھائی دے رہا تھا مگر تاریخ کہتی بیعت ہو رہی تھی سنیے گا آپ یہ ہے سقیفہ کی اصلیت اور سلسلہ بیعت چل رہا تھا مگر وہ بزر جن کے لیے یہ تھا کہ انساری تھے ان کو بنایا جائے انساریوں نے جن کو رکمنٹ کیا تھا انہوں نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے تو سیکنڈ نے کہا اس سے لے لو اور اس کے پیچھے پڑے رہو کہ یہ بیعت کرے مگر انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا کہ صاحب صاحب نے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے ساتھ دن کا آپ نے کہا ہم زندگی میں نہیں کر پائیں گے یہاں تک کہ ہماری تلواریں تھک جائیں ہمارے نیزے الٹ جائیں اور ہمارے ترکش کے سارے تیر ختم ہو جائیں اور اس بات پہ میں کہ تمہیں مار مار کے تباہ کر دوں لیکن میں نہیں کروں گا لیکن عزیز آنے گرانی بشیر نے کہا اس ایک بندے کے یا اس کے گھر والے کے کرنے سے کیا ہوا دونوں خبیلوں نے کر دی سارے جہان نکر لی اس کو اگنور کرو اس کے نہ کرنے کرنے سے کیا ہوا تو تاریخ نے اتنا بتایا کہ ان لوگوں نے اسے اگنور کر دیا اور یہی وجہ تھی ساتھ بن قاب یہ زندگی بھر ساتھ بن قاب بن خزرج یہ زندگی بھر نہ تو ان کی مسجد میں آئے نہ ان کے پیچھے نماز پڑھے اور تاریخ کہتی مر پہ مر گئے کبھی انہوں نے بیعت نہیں کی قول فرمایا آپ نے اب سنی عزیز آنے گرانی یہ کہانی اور آگے جاتی ہے اب جب اور آگے جاتی ہے تو رسول نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں سے کہا تھا کہ جیشہ اسامہ میں جاؤ مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا نہیں کہے تھے رسول وہی ناراض ہو گئے تھے اور فرما رہے آپ عزیز آنے گرانی یہ خبر وہاں اسامہ کو بھی پہنچ گئی اور کہا صاحب کہ وہاں بیعت ہو گئی ہے تو ان کو اس بات کا بڑا دھچکا لگا اور جھٹکا لگا کہ مولا کائنات کے ہوتے ہوئے ابھی دھائی مہینہ بھی غدیر کا نہیں ہوا ڈھنگ سے اور ان لوگوں نے اتنی جلدی سب کچھ اہد و پیمان توڑ دیا سب کچھ بھلا دیا تو عزیز آنے گرانی پھر ہوا کیا کہ یہ لوگ پھر دروازے رسول دروازے بطول پہ آئے اور بار بار روز علی سے کہتے بیعت کرو بیعت کرو علی روز یہی کہتے کہ بھائی میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں کیا تمہاری سامنے سامنے غدیر نہیں ہوا کیا میری ولایت کا اعلان نہیں ہوا کیا تم لوگوں نے میرے ہاتھ کے بیعت نہیں کی کہ وہ رسول اللہ کے سامنے کا معاملہ تھا لیکن اب رسول چلے گئے تو زیادہ حق دار ہم ہیں کہ تم کیسے حق دار ہو کہا دیکھو تم ہو تو سکتے ہو مگر ہو نہیں سکتے چلا نہیں سکتے کہ کیوں کہ اس لیے کہ ساری دنیا کے لوگ تم سے جلتے ہیں کہ جلتے کیوں ہیں کہ تم نے بدر میں سب کو مارا احد میں سب کو مارا خیبر میں یہودیوں کو مارا نصران کے عیسائیوں کو تم نے ظلیل کیا ساری کائنات میں جتنے بھی ہیں سب کے سب تم سے نفرت کرتے ہیں میرے مولا نے مسکرا کہ کہا یہ بتاؤ میرا کوئی ایک حرف عمل بھی خلاف رسول تھا یا خلاف خدا تھا میں کیسے تو بری بیعت کر سکتا کہ بیعت تو کرنا پڑے گی علی نے کہا دیکھو مجھے مجبور مت کرو میں نے رسول سے وعدہ کیا تھا اور میرے رسول نے جاتے جاتے مجھ سے ایک جملہ کا تھا کہ علی میں تمہارے بعد ہنگامی حالات دیکھ رہا ہوں تو میں نے رسول سے پوچھا سرکار جب وہ ہنگامی حالات ہوں گے تو میں کیا کروں گا سنیے گا اس چیز کو موجوان بھی سنے سرکار جب وہ ہنگامی حالات ہوں گے تو میں کیا کروں گا تو حضور نے جملہ کا تعلی اگر چالیس لوگ ہو جائے تو مقابلہ کر لینا ورنہ اپنے خون کی حفاظت کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جانا اب عزیز آنگرامی چار سے پانچ لوگ تھے جنہیں دربار میں بلایا گیا اور مولا کائنات کو سب نے جکر لیا سنیے گئے تاریخ سب نے جکر لیا اور زبردستی میرے مولا کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پہ مارا گیا اور سب نے شور کر دیا ہو گئی بیعت علی نے بیعت کر لی علی نے بیعت کر لی اور اس خبر کو اب آپ سوچ سکتے ہیں نا کتنی مکار صفت ہیں اور کسی کسی غلیس چال چلی گئی یہ صفت جب خواستان خدا کو سوئی تو وہ ترب گئے چنانچہ تاریخ لکھتی ہے کچھ مولا علی کے اصحاب تھے ان سے بھی زبردستی بیعت لی گئی انہیں مارا گیا انہیں دھنایا گیا انہیں دھمکایا گیا اور زبردستی ان کے ہاتھ کو پکڑ کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا گیا ہو گئی بیعت عزیز آنے گرامی تاریخ کہتی جب اسامہ کو پتا چلا وہ آئے پلٹ کے بولا سے پوچھا کیا آپ نے بیعت کی ہے علی نے جھکا ہوا سر اٹھایا کہ بس سمجھ لے ہو گئی بیعت کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں علی نے کہا اسامہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ کیسی کیسی فتنے ہیں اور کیسی کیسی چال ہے عزیز آنے گرامی تاریخ کہتی اس وقت میرا مولا صرف اللہ کا اٹھا لگتا بارہا علی سقیفے کو رد کرنے جاتے تھے اور میرے پاہ وقت نہیں میں کیا بتاؤں وقت نہیں ہے لیکن عزیز آنے گرامی تاریخ سے احدیث سے آیتوں سے احلی درائتوں سے میرے مولا نے ان کے دات کھٹے کر دیئے اور علی اکیلے دربار میں کھڑے ہوکے خلیفہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے اپنا حق ثابت کر دیا ایسا ثابت کیا کہ اس کے دات کھٹے ہوگے کہا علی یہ موقع تو نہیں ہے میں آپ سے آ کے ملتا ہوں پھر جب آئے اور اکیلے میں ملاقات کی تو ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار حق آپ کا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی آپ دیکھیں چالبازیاں دیکھیں ظالموں کی مجھ سے غلطی ہو گئی سرکار آپ کا حق ہے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں میں یہ جملہ کہا اور اس کے بعد کر لیکن سرکار میں یہ بھی چاہتا ہوں اے علی میں آئے چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت میں کل بھری مسجد میں کروں عزیز آنے گرامی تاریخ کہتی نیکش دے اگلے روز جب یہ مسجد میں آئے تو ان کو خبر ہو گئی تھی سیکنڈ والے کو اس کو خبر ہو گئی کہ وہ انہوں لگ گئے وہ جا رہے ہیں وہ بیعت کرنے جا رہے ہیں ان کو خبر ہوئی یہ آئے اور آتے ہی انہوں نے ان کو جکر لیا اور جکر کے کہا تمہیں پتا ہے تم کیا کرنے جا رہے ہو بنی بنائی کھیتیاں اجال لے ہو اتنا بڑا ایمپیئر میں نے کھڑا کیا ہے کیسی کیسی چال چلیے اور تم سب ایک میں نے مٹا رہے ہو پاگل ہو گئے ہو عزیز آنے گرامی اگلے دن جو تمہارے مولا محزید ہے نا مولا میں کیا کہتا ہے بندہ سرے سے بدل گیا سریحن بدل گیا سریحن اور فرما رہے ہیں میں کیا ایک ایک چیز پڑھوں آپ کے ساتھ ٹوٹلی اس نے بیانی بدل دیا کیسی کوئی بات ہی نہیں تھی یہ حق تو ہمارا ہے اور بیسے بھی پیغمبروں کے ہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتے ہی نہیں ہے عزیز آنے گرامی میرے مولا نے وہ آیات پڑھی ہے وہ وہ دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ لوگوں کے داتھ کھٹے ہو گئے اور امیر کائنات نے سارے مجمع کو چھار کر ہر ایک چولے ہلا دی اور اس کے بعد علیہ نے نکلے ہیں مسجد سے تو ان لوگوں نے آپس میں باتیں کی اس کا کام تمام کر دو ورنہ زیادہ دن سرکار نہیں چلے گی سنیے تو انہیں نے اس نے کہا اس نے کہا گھوراؤ نہیں میں کام کر دوں گا کہ کیسے کہ ولید کو بلواؤ ولید بلائیا گیا کہ کیوں یہ آپ کیا ہے کہ کیوں کر سکتے ہیں کہ جانتے ہیوں میرا کیا معاملہ ہے میں تو ہر ایک کی اللہ ہم اپنی زبان میں کہیں ہر ایک کی سپاری لیتے ہیں کہ مطلب کہ آپ کہو تو میں علی کا سر خلم کر دوں کہ بھئی یہی کام ہے کہ پھر کیا کیسے ہوگا کہ کل علی جب مسجد میں آئے اور نماز پڑھیں تو جماعت سے جیسے فارغ ہو سر مار دینا خدا کی خصم یہ پلان راب کے انہیرے میں ان کے گھر میں بنا فسٹ والے کی بیوی مومنہ تھی اس نے جیسے سنا میرے آقا کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے اس نے اپنی خادمہ سے کہا چلوی سے علی کے گھر جاؤ اور جا کے کہ دوں مسجد نہ جائیں گے ان کے قتل کا منشاہ ہے خادمہ آئی اور آ کے کہتی مولا آپ کے قتل کا منشاہ ہے میری مالکہ نے کہا تھا لِللہ میرے آقا سے کہہ دو مسجد نہ آئیں گے حضیز آنِ گرامی تاریخ کہتی فوراً یہ بندہ فوراً یہ جیسی اس نے خادمہ نے کہا مولا نے کہا جاؤ اپنی مالکہ سے کہہ دو یہ جتنے بھی باطل پرست ہیں یہ جو چاہ رہے ہیں ویسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ علی کی شہادت کی خبر میرے رسول نے پہلے دی ہوئی ہے اب سنیے آپ میرا مولا گیا مسجد تاریخ کہہ رہی ہے کہ علی نماز سے فارغ ہو گئے علی علی نماز میں ہیں یہ صاحب جو نماز پڑا رہے تھے سنیے یہ تاریخ ہے ابو مخنف کی یہ جو نماز پڑا رہے تھے انہوں نے نماز کے درمیان سوچتے سوچتے کیا ہوگا اگر علی پر تلوار چلی گئی یہ وہ اللہ جانے کیا مسئلہ ہوا انہوں نے نماز چھوڑ دی وہ نماز چھوڑ کے ملے وہ کا ولید وہ کام نہ کرنا جس کے لئے میں بولا تھا عزیز آنے گرامی ادھر میرا مولا نماز پڑھنا ہے تاریخ کہتی جب مولا کی نماز ہو گئی تو میرا مولا سیدھے ڈیریکل ہی ولید کے پاس پہنچا کہا یہ بتاؤ کس کام کے لئے آئے تھے تم کہا کچھ نہیں کہا صحیح صحیح بتا کس کام کے لئے آیا تھا اس نے کہا رہے نہیں میں تو نماز کے لئے کہا تو نماز کیوں آیا تھا باپ سوچیں اگر کوئی مسجد نے پوچھ لیا پورا مجمع کس نے بیجا تھا کیا پیان تھا عزیز آنے گرامی ادھر میں یہ آگا رہے ہیں چھوڑیے ہٹھائیے دفعہ کریے ہیں کیا مسجد کے اندر تو ہمیں مسجد سمجھا رہا ہے مسجد سکھا رہا ہے تاریخ کہتی ولید کا گریبان پکڑا اور اٹھا کے مسجد کے اندر پٹھا دیا اور تاریخ کہتی ان کا تیٹوہ علی نے دبایا سٹا دیا دیوار سے کہ میرے رسول کی کی ہوئی وعدے نے اور میرے کلام نے مجھے مجبور کر دیا ہے ورنہ ابو طالب کا لاز تمہیں ایک لمحے میں بتاتا کہ حکومت کسے کہتے ہیں اور سلطنت کسے کہتے ہیں غور فرمایا آپ نے عزیز آنے گرامی ولید کو زمین پٹھا مسجد کے اندر اور ان کا دبا دیا رکھ کے علی نے یہ میں اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں ابو مخلط کی روایت پڑھ رہا ہوں کہا صاحب اب جو یہ معاملہ ہوا سب نے چھڑایا ہٹا 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 ختم کر رہا ہے معاملہ مگر عزیز آنے گرامی میرا مولا واپس آ گیا تاریخ کہتی جس سوچے آپ سوچے ایک بار اتمنان سے سوچے دو ہجری میں بدر میں سارے کافروں کو مارنے والا اکیلہ علی ستر مارے گئے پیتیس اکیلے علی نے مارے وہ حد میں سب بھاگ کھڑے ہوئے رسول کی حفاظت میں اکیلے کھڑے رہے سہرین کی بات ہے سلیہ حدیبیہ علی نے لکھی خائبر کی بات ہے سارے یہودیوں کو علی نے پچھارا خندق کی بات ہے عمر ابن عبدالد کا سر علی نے کٹا مبائلے کا میدان آئے وہاں علی ثابت خدم رہے غدیر میں مولا علی بنے اب آپ مجھے بتاؤ کافر ہو کہ مشرق ہو کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو یہاں تک کہ سارے کہ سارے یہ منافق جو امرجنسی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے بتاؤ کون علی کا دشمن نہیں تھا سارا زمانہ علی کا دشمن تھا آسان ہے بھائی صاحب کوئی اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا ہے چھوڑ دے گا علاقہ چھوڑ دے گا لیکن علی ہے بے خاف و خطر مسجد آ رہے ہیں پچونیا ہلا رہے ہیں ظالموں کے ان کے نقاب اٹھا دے رہے ہیں مگر عزیز آنگرامی بس حضبہ برحمہ سمیٹ رہا ہوں گفتگو تمام کر دے رہا ہوں دو جملے لیکن میں بہت کچھ ہے پڑھنے کے لیے لیکن خدا کی قسم وہ میں کیا آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ کتنے خط بھیج بھیج کہ علی نے ان کو سمجھایا فسٹ والے کو متوجہ ہیں کتنے خط لکھ لکھتے علی نے ہر ایک کو منیج کیا ہے اور کتنی باتیں علی نے کہیں ہیں کبھی مسجد میں کبھی راستوں میں کبھی شہراؤں پہ ہر جگہاں کبھی دربار میں کھڑے ہو کہ علی نے سب کچھ اپنا بیان کیا ہے لیکن عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے صرف صرف چھوٹے حدیثی گھڑی ہیں مگر عزیزو عالم یہ ہوا کہ یہ لوگ صرف بیعت طلبی کے لیے دہلیز فاطمہ تک آگئے اور آئے تو کہا ایسا ہے فسٹ والے نے کہا کہ دیکھو اس ٹین نائیت تو تلوار اٹھائیں گے کیونکہ یہ قرآن جبا کرنے میں مصروف ہیں اور ان کا رسول سے وعدہ ہے تو ابھی جتنا جو کچھ کرنا ہے کر لو تو سکر والے نے کہا پھر بیعت لے لو چاہے جو ہو جائے تاریخ کہتی کیسے نہیں جائے کہا ایک لشکر بھیج دو علی کے گھر پہ لشکر آیا جس دہلیز پہ رسول سلام کرتے تھے وہاں لشکر آ گیا عزیز آنے گرامی یہ کیا واقعہ یہ تو رونے کا دل چہتا ہے تاریخ کہتی اندر سے ایک خادمہ کی مخدومہ کی شہزادی کی آواز آ رہی کہ تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں نہیں آ سکتے آواز دی گئی کہ اگر دروازہ نہیں کھلو گی تو ہم گھر میں بھی آ جائیں گے عزیزو یہ آسان منزل تھی لشکر واپس آ گیا فاطمہ کی آواز کوئی بغیر اجازت نہیں آیا گا حرام ہے کسی کا آنا بے غیر اجازت سب واپس آ گئے اس بندے نے اس بندے نے کہا ہمارے پاس اس کا علاج ہے پہلے نے کہا کیا علاج ہے کہ انفس کو بلاؤ وہ شقیو القلب ہے وہ دروازہ نہیں کھلے گا تو وہ کھولنا جانتا ہے اور علی کو گھسیٹ کے لے آئے گا عزاداروں میں کیا فقریں پروں خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ جس بندے نے اس نے سب سے پہلے آگ اور لکڑیوں کا امبار کیا اور دہلیز سیدہ پر آگ اور لکڑیاں رکھی گئی اور پھر شہزادی کے دروازے کو جلایا گیا اور صرف جلایا نہیں گیا بلکہ روایتوں میں ہے کہ بیبی کے دروازے کو لات ماری گئی اور جب لات ماری تو میری شہزادی درو دیوار کے درمیان پس گئی کبھی آپ فاطمہ زہرہ کا مرسیہ پڑھیں بیبی فرماتی ہے اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمپا اتنی مسئبتیں پڑی کہ اگر وہ دنوں پہ پڑھتی تو تاریخ یہ شم میں بدل جاتی عزاداروں قیامت ہو گئی بیبی کا دروازہ جلا دیا گیا مگر میں کہوں گا شہزادی آج ایک دروازہ جلا ہے اے بیبی ذرا کربلا میں آئیے ارے کربلا میں خیام جل رہے ہیں سہدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے سے تیسرے خیمے سجاد رو کے کہتے ہیں پوپی اممہ جان کا بچانا واجب ہے خیموں سے نکل یہ عجرکمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہدہ کے عزاداروں میں آپ کے خدمت میں کیا جملے ارز کروں بیو سن لوہ تاریخ کہتی آپ جو دروازہ پہ لات ماری گئی بیبی درو دیوار کے درمیان پس گئے مگر عزاداروں روایت کا فقرہ ہے بیبی کا ایک ہاتھ پہلیو پہ تھا اور آواز دیرے کی فضا تیری شہزادی کی خیر اور دوسرا فقرہ کا فضا میرا محسن شہید ہو گیا عجرکمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہدہ کے عزاداروں روایت کا فقرہ ہے وہ ماں طلب کے بے ہوش ہو گئی لوگوں نے علی کے گلے میں رسی کا پھندہ ڈالا علی کو غصیوں میں چکر کر لوگ گھنشتے ہوئے لے کے گئے اے عزاداروں جب شہزادی کو تباری ہوش آیا ماں تو بیبی بی بی کا بیان ہے شہزادی کو جب ہوش آیا تو بیبی سے رہا نہ گیا بائشتے علی میں بیبی گھر سے باہر مکلی اور ایک جملہ کا یا حلو المدینہ اے مدینے والو حلو عبالحسن عبالحسن کو چھو دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی سلمان کہتے پہ خوبہ میں نے دیکھا مسجدوں کی پیوارے میں لرزہ تھا زمین مدینہ ہلوئی تھی میکوں میں شہزادی مدینہ ہے یہاں اپنے خالی پاہ پریشان کی بات کی اے زمین مدینہ کو زلدہ لائیا اے زرہ کربلا میں آئی ہے آپ کی بیٹی سے نبو کل سو سب پچھا دار رہے ہاتھ پسے گرتن بدے مناتیوں کی ندا اے تماشا یو آو یا علی کی بیٹی سے نہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سعید شہدہ کے ازاداروں میں نے پر چکا مجلس ختم ہو گئی مجلس میں نے بہت وقت آپ کا لے لیا مولا آپ کے آسویوں کو قبول کریں بیٹی زہرہ آپ کے آسویوں کو اپنے حیمال میں جگہ دیں شہزادی آپ کی دعائے قبول فرمائیں اللہ آپ پر کوئی مسئیبت نہ ہمیں پائیں اے ازاداروں آو میں تمہیں غریب کی ایک داستان سنا دوں اے غربت کے فقرہ پر دوں مجلس تمام ہے یہ وہی بھی چل رہے ہیں کہ جس میں فاطمہ کا گھر ملایا گیا یہ وہی ایام چل رہے ہیں جس میں فاطمہ کا محسن مارا گیا ازاداروں حیث سے بتاؤ اکٹھائیس سفر کو رسول دنیا سے گئے بتاؤ اس وقت علی کے گھرانے پر کیا گزری ہوگی کیسے کیسے حالات پیش آئے ہوگی اے ازاداروں حالات کی انتہا یہ ہو گئی کہ فاطمہ کا گھر جلا فاطمہ کے پہلی ٹھٹا فاطمہ کبھی حسن مر گیا مگر روایت کا فقرہ ہے کہ ازاداروں تمہاری شہزادی کے لئے جملہ سنو روایت کا فقرہ ہے بی بی نے وسیعت میں کہتا علی میرا جنازہ تابع پہ پھانا علی مجھے دفت نست شب میں کرنا علی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں آمینہ دینا اللہ اکبر کتنا دل دکھا تھا سیدہ کا بی بی فرماتی میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں آمینہ دینا ازاداروں یہی تو وجہ تھی کہ روایت کا فقرہ ہے کہ جب شہزادی نے آکھیں بند کرنی نا تو تمہارا مولا اتنا غریب تھا کہ مسجد میں تھا چھوٹے چھوٹے بچے دھوتے ہوئے آئے آکے کہتے بابا ہماری ماں مر گئی اے ازاداروں خدا کسی بند مومن کو یادن نہ دکھائے ارے جیسے ہی علی نے یہ جملہ سنا تو ہاں ہاری اختیتی محراب سے نکلے سہنے مسجد تک پہنچتے پہنچتے ان پہ ٹیک دیئے سر پہ ہاتھ مار کے کہا میرے اللہ علی غریب ہو گیا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ روایت کہتی بچوں نے باپ کو سہارا دیا لے کے بیٹو شرف آئے علی نے غسل دیا نہیں پڑتا تفصیل کفن پھنہیا جنازہ تیار ہو گیا بس جملہ آخری ہے آپ جانے آپ کا آس ہو جانے روایت کا فقرہ ہے ازاداروں جب جنازہ بی بی کا تیار ہو گیا تو علی انتظار کرتے رہے اور جب وہ وقت آیا کہ سیدہ کا جنازہ اٹھائے تو علی نے ایک مرتبہ فاطمہ کے کملائے ہوئے گلابوں کو دیکھا فاطمہ کی یتیموں کو دیکھ کے کہا سلام امہ سے مل لو وے زعفہ وے زینب آؤ امہ کو خدا حافظ کہلو کل سو ملودہ کہلو حسین مل لو ہر ایک بیٹا آکے ملا ہر ایک بچی آکے ملی مگر حسین گوشے میں کھڑے ہیں علی کہتے آجا میرے لال جنازہ اٹھنا ہے تاخیر ہو رہے ہیں رو کے غریب کہتا ہے فاطمہ کا بیٹا کہتا ہے ابا بابا کیا میں مرتبے میں عیسیٰ سے کم ہوں کیا میری ماں مریم سے کم ہے اے بابا جب بھی باہر سے گھر میں آتا تھا میری ماں آگوش پھیلا لیتی تھی جب تک امہ نہ بلائیں گی میں نہ ہوں گا آئے اس کو حسین بندے کا فنٹ اٹھا فاطمہ کے دو ماں آجا میرے لال حسین امہ صلی پھر گئے امہ خدا حافظ اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ لو ازادارو نصف شب آگئی جملہ آخر یہ مجلس کا ادھر نصف شب آئی تاریخ کہتی ہے کہ علی نے جنازہ اٹھانا چاہا مگر ایک مرتبہ غریب نے یمین دیکھا شمال دیکھا دائے دیکھا بائے دیکھا چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو دیکھا اور آسمان کا رخ کر کے مرضیاں پلا واہ غربت واہ غربت اے فاطمہ یہ غریب ہو گیا ارے فاطمہ تم ہی بتاؤ کہ اس تنہائی میں نصف شب میں تمہارا جنازہ علی کیسے اٹھائے اے ازادارو خیامت ہو گئی ارے بچوں سے باپ کی غربت نہ دیکھی گئی اندھیری رات میں مدینہ کی گلیوں میں فاطمہ کے دو چھوٹے چھوٹے یتیم نکلے اے ازادارو مدینہ کی گلیوں میں آئے ارے کسی صاحبی کا دروازہ کھٹ کھٹایا دروازہ کھٹ کھٹا کے بھیک مان کے کہتے چچا سلمان ارے جلوی چلو میری ماں کا جنازہ ہے ارے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے چلو میری ماں کو دفن کرا دو ارے کائنات میں آپ نے دو ہی ایسے یتیم دیکھے ہوں گے جس نے اپنی ماں کے جنازے اٹھانے کی بھیک مانگی ہو اے ازادارو سلمان آئے علیہ فاطمہ کا جنازہ اٹھا لو شہزاد ہے موسن کی ماں کو تمام ملا بیپی کو قبر نصیب ہو گئی میں کوئنگا یہ میری سہتا تھی ارے آپ خوش نصیب تھی کہ آپ کے بچوں نے آپ کا جنازہ اٹھانے کی تدبیر سوچی بیپی ذرا کربلا آئی ہے وہی آپ کا بیٹا حسین ہے جس کا جنازہ خاکے کربلا پہ خون میں لگ پہ پڑا ہے نہ کوئی خوشل دینے والا نہ کفن پینہانے والا موسیقی موسیقی موسیقی